اور میں یہ لائیو کہہ رہا ہوں کسی کے بس میں نہیں کہ وہ اس کا انکار کر سکے اور ویسے بھی یعنی یہ موضوع صرف بیان کی حد تک نہیں تقویت العیمان کے اندر جو اہل حق پر ظلم کیا گیا جھوٹ بولا گیا اور شرک کا انجینئر گھڑا ہوا فتوہ لگایا گیا اس موضوع پر بندانہ چیز ہر وقت مناظرہ کے لئے تیار ہے اور اس میں میری یہ شرط ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی کرنا چاہتا ہے تو ان کا دوسرے گروپ کا تقی عثمانی اس لیول کا بندہ اور اگر نجل سے کچھ کرنا چاہتا ہے تو حیثِ کبار علماء کا جو ان کا سربراہ ہے ہم ہر وقت تیار ہیں یہ بہت بڑی داندلی ہے امت مسلمہ کے خلاف اور اصل میں جو پوری دنیا پر اسلامی انقلاب کے لئے رکاوٹیں ہیں اس میں بڑی رکاوٹ ایک یہ ہے کہ جو اس کتاب کی شکل میں مسلمانوں کو مشرق قرار دیا گیا ہے اور جھوٹا فتوہ لگا کر مسلمانوں کی کمر توڑی گئی ہے اور غیر مسلموں سے شباش لی گئی ہے اور یہود و نصارہ کا جو ایجنڈا ہے اسے پورا کیا گیا کیونکہ یہود و نصارہ ہر وقت ویسٹ میں اور ہر جگہ اس سوچ پر ہے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہمیں ناکام امت قرار دیا گیا ہے قرآن میں یا دیا جاتا ہے تو ہم بھی ثابت کریں کہ یہ مسلمان بھی ناکام امت ہیں ان کا دین بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اور یہ بھی جیسے ہم ڈوبے تھے یہ بھی ڈوب گئے ہیں یہ ہر وقت انہیں پسند ہے کہ ایسا کہیں ثابت ہو جائے اور اس پر وہ لکھتے رہتے ہیں اس پر بولتے رہتے ہیں اس پر دلیلیں دیتے رہتے ہیں اور حالانکہ وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں اس امت کو اللہ نے آخری ہونے کی شان دی ہے اور یہ لفظ بخاری شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اس امت کا عمر ہمیشہ مستقیم رہے گا یہ پہلی امتوں کی طرح نہیں ہے اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی وجہ سے یہ امت پھر آخری امت ہے تو اگر اس نے بھی انہی ناکام امتوں کی طرح ہونا ہوتا تو یہ آخری نہ ہوتی پھر آخری کوئی اور ہوتی تو وہ یہود و نصارہ یعنی جس طرح ہم تو ڈوبے ہیں سنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے انہیں ہر وقت یہ ہے کہ ان کا ڈوبنا تو بلکل اذر من الشمس ہے انہیں سپورٹ چاہیے کوئی مسلمانوں کے اندر سے کہ جو مسلمان کہلوائیں اور ساتھ بات ان والی ان کی کریں کہ ہمارا بھی کچھ نہیں رہا ہمارے بھی عقیدیں ڈوب گئے ہیں ہم بھی اسی طرح شرک آ گیا جس طرح ان امتوں میں آیا تھا تو اس بنیاد پر وہابیت ان کو سپورٹ کرتی ہے یعنی جس طرح رفض ان کے لیے معامن ہے تو اس جہت میں آ کر کہ پوری امت پانی پھیرنے کے لیے انہیں جو نعرہ ملتا ہے تو وہ وہابیت کے دامن سے ملتا ہے کہ جس میں یہ ہے کہ یہ امت بھی یوں ہی بگڑ گئی جس طرح کہ وہ بگڑے تھے اور ایک ایک بندہ مشرک ہو گیا اور کچھ بچا نہیں تو اس بنیاد پر یہ ایک انٹرنیشنل سازش بھی تھی یہ فتوہ اور ایک بہت بڑا ایجنڈا تھا یہود و نصارہ کا جو ان لوگوں نے اس مقصد کو ان کے لیے پورا کیا اور پھر جس طرح بعد میں یہ امریکی کئی عہدداروں کے اور دگر کے بیانات بھی بعد میں آئے کہ ہم نے خود ہی یہ سب کچھ کروایا اور اس طرح کی صورتحات یا ہمفرے کے اطرافات کی صورت میں یہ چیزیں سامنے آئیں بہرحال یہ جو کچھ ہوا اسلام پر اتنا بڑا حملہ شاید کبھی بھی نہ ہوا ہو فکری طور پر جتنا اس فتوے کی شکل میں ہوا جو فتوہ شرک کا فتوہ لگایا گیا امت مسلمہ کی اوپر اور اس طرح آیات اور احادیث کی غلط تشریحات کے ذریعے تشریحات کے ذریعے